السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں خیریہ سے ہوں گے آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں اس میں دو ایسے عمل ہیں ایک ہی آیت ہے ایک ہی صورت ہے جس کے ذریعے آپ دونوں عمل کر سکتے ہیں ایک کوئی بھی من کی مراد کوئی بھی خواہش چاہے وہ دولت کی ہو مکان کی ہو کرزہ اتارنے کی ہو کسی طرح کی بھی شادی کی ہو کوئی بھی زندگی کی خواہش ہو کوئی بھی دلی مراد ہو آپ آج کے اس عمل سے جو بتانے جا رہا ہوں پودی کر سکتے ہیں دوسرا آپ کا کوئی کاروبار ہے اس میں بندش آگئی ہے کسی نے جادو کے ذریعے بند کر دیا ہے جادو کے ذریعے بہت زیادہ لوگ آپ کے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے کافی دفعہ لکھا گیا کہ جی اس کو پر ویڈیو بنائے کہ ہمارے اوپر بقیدہ جادو کر دیا گیا اور کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے کسی بھی کاروبار کو جادو کے ذریعے بند کیا گیا اور حسد نظرِ بد کی وجہ سے اس کے ساتھ معاملات ہوں تو آج یہ دونوں جو عمل ہیں ایک ہی قرآن مجید کی صورت ہے جس سے آپ دونوں کا توڑ کر سکتے ہیں پہلی کہ آپ چاہتے ہیں کوئی بھی زندگی کی خواہش بڑی سے بڑا مقصد کہ میرا پورا ہو جائے تو اس کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے کرنا کیا ہے قرآن مجید کی صورت ہے بہت ہی آسان صورت ہے اس قرآن مجید کی صورت کو ایک سو انتیس مرتبہ ایک سو انتیس مرتبہ آپ پڑھیں کسی بھی دلی مراد کے لئے روز ایک ٹائم بنا لیے صبح کا بھی شام کا بھی بقیدہ چلے والے وظیفہ والے انداز میں نہیں بیٹھنا ہر نماز کے بعد فجر کی نماز بھی رکھ سکتے ہیں عشاء کی نماز بھی رکھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد روٹین بنا لے زندگی کی صبح و شام بھی کر سکتے ہیں ایک صبح و فجر کی نماز کے بعد ایک رات کو عشاء کی نماز کے بعد دونوں ٹائم بھی کر سکتے ہیں ایک دونوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے سورہ قوسر کو پڑھنا ہے تین دفعہ شروع میں درود شریف اور تین دفعہ آخر میں درود شریف اور اس کا چھوٹی سی صورت ہے ایک سو انتیس مرتبہ لیکن اس کو اس طرح نہیں پڑھنا کہ آپ نے بس رٹا مارنا ہے کہ میں نے ایک سو انتیس کی گنتی مکمل کرنی ہے ہمیشہ میری بات یاد رکھے گا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو اس صورت کو اس آیت کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو آپ اپنے رب سے ہم کلام کیا ہیں آپ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں کیا کہ آپ اسی آیت کو پڑھیں ایک سو انتیس دفعہ اس کے بعد صرف پڑھ کے اٹھنے ہی جانا اپنے رب سے اس طرح گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ آپ کو عطا کر دے بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں شروع میں تین دفعہ درود شریف پڑھ لیا اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیا آخر میں درود شریف پڑھ گیا اور اٹھ کے ہیں نو آپ نے اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے یا میرے مالک مجھے یہ عطا کر وہ جو بھی خواہش ہے اس خواہش کا اظہار کریں اور اس انداز میں بات کریں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور مانگے جارے ہیں جیسے حجت ماں پہ کی جاتی ہے جو ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے وہ اللہ ہے ایسی ہی حجت جو ماں سے کی جاتی ہے ویسی حجت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے جو بھی دلی مراد ہوگی بڑی سے بڑی پوری ہو جائے گی دوسرا آپ چاہتے ہیں کسی نے بھی آپ کے کاروبار میں بندش ڈال دی ہے رکاور ڈال دی ہے جادو کی وجہ سے وہ کاروبار بند ہو گیا ہے حسد کرتا ہے کوئی آپ کے ساتھ اس کے حسد کی وجہ سے اس کا کاروبار بند ہو گیا ایک حسد ہوتا ہے کسی وقت کرنا ہے مسلسل کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے اور اس حسد کی وجہ سے آپ کا کاروبار ہے بزنے سے کچھ بھی ہے بندش کا شکار ہو گیا رک کیا ہے نہیں چل رہا تو آپ لا تعداد کھلے ایک سو انتیس بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ کوسر کی آپ نے گردان کرنی ہے پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک جملہ کہنا ہے یا اللہ جس نے بھی جادو کے ذریعے میرے کام کو بند کیا ہے یا اللہ جو بھی میرے کام سے حسد کرتا ہے یہ اس پہ لوٹ جائے یا آپ اپنی اس پہ کہیں گے میرے اس پہ نہیں کیونکہ آپ چاہیں تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں بلکہ یہ دعا بھی دے سکتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف لوٹ جائے اگر آپ یہ کہیں گے جس نے بھی حسد کیا ہوگا جس نے بھی جادو کیا ہوگا جس نے بھی نظر بد لگائی ہوگی وہ بیمار پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا اس نے آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا بھی کیا طریقہ ہے سمپل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہی سورہ پڑھیں سورہ کوسر اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ قَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّ كَوْنْهَر اِنَّا شَعَنِيَا كَهُوَ الْعَبْتَرِ یہی سورہ پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں یا اللہ جس نے بھی کیا ہے اس کی طرف لوٹ جائے یا پھر یہ دعا کر لیں یا اللہ میرا جو بھی بندے شاہ جادو کی وجہ سے ہے جنات کی وجہ سے ہے حسد نظرِ بد کی وجہ سے اس کو یا اللہ توڑ فرما یا اللہ اس صورت کے صد کے اس کو ختم فرما یا اللہ میرے رزق میں برکت فرما یا اللہ میرا رزق اسی طرح چل پڑھے یہ مانگتے رہیے لیکن ایک پھر وہی کن جو چند شرائط میں کہتا ہوں بھولنی نہیں ہے وہ زندگی کا حصہ بنانی وہ یہ ہے اگر آپ دلی مراد چاہتے ہیں دنیا میں امیر ترین ہونا چاہتے ہیں دنیا میں پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی سورہ کوسر کی ایک سو انتیس دفعہ کی جو گنتی ہے پوری کرنے کے بعد آپ دولت مند بھی ہو سکتے ہیں کرنا کیا ہے آپ نے اپنی اس دولت میں سے اپنے پیسے میں سے جو ملے گی وہ تو بعد میں ہے جو پہلے ہے ابھی آپ کے پاس اس میں سے غریب رشتہ داروں کو حصہ دیجئے غریب دوستوں کو حصہ دیجئے غریب ہمسائیوں کو حصہ دیجئے کسی بھی غریب مسکین کو حصہ دیجئے جو اردگرد لوگ موجود ہیں ان کو بھی حصہ دیجئے پیسوں کی مدد کیجئے اور اس کے بعد جب آپ پیسوں کی مدد کریں گے ان کو حصہ دیں گے تو اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے زندگی میں اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو دولت آپ کو مل جائے گی لیکن میں بار بار یہی کہوں گا شرائط یہی ہیں کیا کیا یقین کامل ہونا چاہیے جو بھی آپ عمل کرنے جارے ہیں اس پر آپ کو سو فیصد یقین ہونا چاہیے دوسری خواہش دوسری شرط جو یہ والا عمل کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو ہمسائیوں کو ملنے کو غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں پیسے کی مدد کریں شادی کروا دیں جس طرح کی بھی بدد کر سکتے ہیں ان کی لازمی اس طرح کی مدد کریں اور تیسری اور آخری لازمی شرط کسی کا دل نہیں دکھانا کوئی بھی آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کسی کا دل دکھا کے بیٹھے ہیں کسی کو تکلیف دے کے بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ برا کر کے بیٹھے ہیں دوخہ دے کے بیٹھے ہیں جھوٹ بول کے بیٹھے ہیں کوئی بھی غلط کام کر کے آپ وظیفہ کرنے کے کوشش کریں گے تو وظیفہ نہیں ہوگا سمپل کیا کرنا ہے دولت مند ہونا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ایک سو انتیس مرتبہ اول و آخر تین دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں سورہ کاؤسر پڑھیں ایک سو انتیس مرتبہ اور اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا مانگیں تو آپ کی جو بھی دلی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی اور اگر بندش ہے رکاوٹ ہے حسد ہے نظر بند ہے کسی نے جادو کے ذریعے کاروبار کو بند کر دیا تو لا تعداد سورہ کاؤسر کو پڑھتے رہی ہے وہ جادو ختم ہو جائے گا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیر سرہ خیال رکھئے گا خدا حافظ